ایڈیو ٹی پی کے ساتھ میں ہوں بشن مچید مرزا آج یہاں پہ پیٹر ٹاؤن چرچ میں ایک تقریب کائناکات کیا گیا جو خواتین کے حقوق کے حوالے سے تھی خواتین کے حقوق کو حاصل کرنے کے حوالے سے یہاں پہ تقریب ہوئی مختلف خواتین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے بسم اللہ رمانی رہی آج جیسے انٹرنیشنل مومنٹ دے تھا تو میں سمجھتی ہوں کہ منورٹی کا سب سے زیادہ حق ہے یہ ہماری مسیح برادری ہے کیونکہ ان کی جتو جہے سے ہمیں پاکستان حاصل ہوا اور ہم جہاں بھی جاتے ہیں ان کی خواتین کا ایک نام ہے یہ پاکستان میں ان کی بہت ساری ہم دیکھے تو بہت ساری خواتین جج بھی ہیں لائر بھی ہیں کیونکہ یہ پاکستان کا ایک حصہ ہے اور ان خواتین کے بغیر ہماری ترقی ناممکن ہے میرے صرف موجود ہیں فرا منظور خان جو ایکس ایم پی ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ مبشر آپ نے مجھے آج خواتین دے کے حوالے سے بات کرنے کا موقع دیا سب سے پہلے تو میں اپنے مسیحی بہن بھائیوں کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج اس ایونٹ پہ ہمیں یاد رکھا اور ہمارے ساتھ میری مسیحی بہنوں نے کیک کٹا کیوں لیگ کے پلیٹ فارم سے قائدی آزم مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے اور میں یہاں پر یہی میسیح دینا چاہتی ہوں عورت چاہے کوئی بھی ہو چاہے وہ عیسائی ہو چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ سکھ ہو مسائل سب عورتوں کے ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں اور آج یہاں پر آکے مجھے دلی خوشی بھی ہوئی کہ میری بہنوں نے آج کا جو دن ہے وہ ہم سب کے ساتھ میں منایا اور جیسا کہ میری بہن ہے رانی برکت صاحبہ جو کہ کسی تارف کی موتاج نہیں ہے ان کے ہزبرٹ ہیں ایلبرٹ پترس صاحب جو کہ ہمارے کیو لیگ کے ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں اور ہمارے سینئر اہنماں ہیں کیو لیگ سے آج ان سب نے یہاں پر اس محفل کا انعقاد کیا جس کے لئے میں اپنے تمام مسیحی بھائیوں کی بہنوں کی بہت شکر گزار ہوں اور انشاءاللہ تعالی ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے دکھ میں ان کے سکھ میں کیونکہ میرا دین مجھے یہی سبق دیتا ہے دین بھی یہی سبق دیتا ہے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں یہ کہنا تھا فرا منظور خان کا اور کرسچن کمیونٹی کی قابل قدر بیٹی اور اپنی خدمات کے حوالے سے سراہی جانے والی خاتون لافیسر ہے کرائسس سینٹر میں رانی برکت ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں شکریہ مباشر صاحب ہم آج کے دن اپنی کشمیری خواتین کو بھی یاد کرتے ہیں اور ان کی جدو جہد کو بھی سہراتے ہیں اور یہ دعا گو ہیں کہ خدا ان کے لیے بھی ازاد فضاؤں میں سانس لینا نصیب کرے اس کے ساتھ جس طرح کورڈ کے دن تھے کورڈ نائنٹین نے پوری دنیا کو ہلا دیا جس میں ہماری خواتین سب سے زیادہ جوب لیس ہوئی اور لیکن ان کا کردار ان دنوں بھی اتنا پوزیٹیو اور اتنے اس کے ریزلٹ آئے کہ ہماری خواتین زندگی کے ہر شعبہ زندگی میں نمائی خدمات سر انجام دیں اور آئندہ بھی سر انجام دیتی رہیں گی اور ہمارا ایک یہ نیا اہد ہم بانتے ہیں کہ ہم جس بھی شعبے میں ہوں ہم اپنے خواتین کے لیے اس طرح کی راہیں ہم وار کریں کہ ہمارا معاشرہ پیسفل ہو اور ہم مردوں کے شانہ بشانہ ان کے ساتھ کڑے ہوں اور ہم بیلسٹ معاشرہ چاہتے ہیں جس میں خواتین اور مرد برابری کی سطح پر ہر شعبہ زندگی میں اپنے اپنے فرائز سر انجام دیں یہ تھی رانی برکت جن کا کہنا تھا کہ امن کے قیام اور ایک متناسب اور متوازن معاشرہ کی قیام کے لیے خواتین ہمیشہ کردار ادا کرتی رہیں گے ہمیشہ کردار ادا کرتی رہیں گے